اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر بحمد افضل ہے میں جنرل سرجن ہوں میں لنڈن میں کام کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف سے میرا مشلے پندرابی سال سے تعلق رہا ہے اور میں نے بیش بہا اپنی طرح سے جتنی بھی میرے سے کوشش ہو سکتی تھی پی ٹی آئی کے لیے کام کیا میں خصوصی طور پر جو گیروہ یوم تحسیس اس وقت بنایا جا رہا ہے انصاف اسٹرنٹس فیڈریشن کے آئی ایس ایف جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ریڈ کی ہٹی ہے وہ انہوں نے جو کام کیا گراؤنڈ ورک کیا میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اسی کی وجہ سے اور نوجوان جو ہماری یہ میمبرشپ ہے اور پھر قیادت وہ ایکشلی آئی ایس ایف نے ہی اس کو جنم دیا اور اس نے اتنا اچھا کام کیا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس کے بعد ہمیں یہ عظیم کامیابی ملی ہے کہ آج عمران خان جو ہیں وہ ہمارے وزریعظم ہیں اور ہماری حکومت نہ صرف کے پی کے میں دوبارہ آئی ہے بلکہ ہم پنجاب میں بھی اب حکومت کر رہے ہیں اور ہماری سینٹر فیڈل دورمنٹ میں بھی ہم اور سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں بھی اب ہماری ایکسریت ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو انقلاب آ رہا ہے پی ٹی آئی کا وہ اس میں جو سب سے بڑا جو انصر ہے وہ انصاف سٹونٹ فیڈریشن کا ہے اور میں میرے ان سے تعلق بھی تقریباً پندرہ بیس سال سے رائے آئی ایس ایف کے ساتھ اور بڑے اچھے اچھے ہم نے ورکرز ہمارے آئے ہیں اور میں نے اپنا ہسپتال جو کہ افزل انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے اس کو میں نے وقف کیا وہاں پر میں نے آفزز بنائے جبکہ آئی ایس ایف کے سٹونٹس کے مطابقی وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو فٹ پات پہ کھڑے اور سائیکل وہاں سائیٹ پہ کھڑی کر کے ہم میٹنگز کیا کرتے تھے لیکن میں نے کہا کہ میرا یہ ایک فریضہ ہے قومی فریضہ ہے اور تحریک انصاف کے لیے بھی ایک فریضہ ہے کہ میں اس نوجوان قیادت کو ان کے لیے میں کچھ کر سکوں تو میں کرو اور میں نے اپنی جو ہے ایک کہتے ہیں کہ ایک جو ڈروپ ان داوشن